الوی ورل میں اوفاqر اسب زیو اور آپ دیکھ رہے ہیں دیبیٹ ویت بخر آج کی ڈیبیٹ میں بات کریں گے دو تین بڑے امپورٹن ڈیولپنٹ سوئے ہیں آہ آہا اس کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ آہ جس آہ چائنی شیپ کے اوپر ہم نے مطلب آپ لوگوں نے دیکھا میرے چینل پر کافی سارے شوز ہم نے کی ہے جو سرلنکا آمانٹوٹا آہ پورٹ پہ آنا تھا اس میں کچھ ڈیولپنٹ ہوئے وہ آپ کے ساتھ بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ نیشن میں پورمنٹ ممبرشپ کے لیے ہندوستان کافی عرصے سے کوشش کر رہا ہے آپ جے شنکر صاحب نے کہا کہ اگر آپ پورمنٹ ممبرشپ ہندوستان کو نہیں دیتے تو اس یونائٹڈ نیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ مطلب کس کو میسج اور آگے ہندوستان کیا کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنی ایمبیسی دوبارہ اس کو آپریشنل کر رہے ہیں کابل میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور طالبان نے اس کا بڑا خیر مقدم کیا ہے ویلکم کیا ہندوستان کو کابل میں آہ تو اس پہ بھی بات کریں گے اور عمران خان صاحب نے ایک ویڈیو چلائی تھی جیشنکر صاحب کی یورپ کے دورے کے دوران انہوں نے جب کہا تھا یورپین آئل اور گیس کے حوالے سے تو اس ساری چیزوں کے اوپر بات ہوگی اور بات کرنے کے لیے مجھے آہ جوائن کر رہے ہیں آہ پولٹیکل کومنٹیٹر فرم انڈیا سمیت پیر صاحب سمیت بھائی بہت شکریہ فور جائننگ دے شو تینکیو فاہر بھائی چھوپے بلانے کے لیے دھنیواد اور سب سے پہلے آپ کو پاکستان میں بیٹے سبھی درشکوں کو ہیپی انڈیپینڈنس دے بہت شکم دے آپ کا بہت شکریہ تینکیو ویری مچ اور آپ کو ہم ایڈوانس میں کہیں گے کیونکہ ایک دن پاکستان کی انڈیپینڈنس ڈے اور اس کے اگلے دن جہاں انڈیپینڈنس ڈے ہوتی ہے بلکل جوڑی بھی ہوتی ہے تو ہم بلکل آپ کو اور جو جو ویورز ہمیں انڈیپینڈنس میں دیکھ رہے ہیں جیسے یہ شو پبلش ہوگا تو یقینا ان کو بھی ہم کہیں گے ہیپی انڈیپینڈنس ڈے آف انڈیا اچھا سمیت بھائی ایک تو چینی شپ والی بات تو ہم کر لیتے ہیں لیکن یہ کہ یونائٹڈ نیشن ایک بہت بڑا فورم ہے یہ شنکر صاحب کو ہم دیکھ رہے ہیں کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں امریکہ میں بھی ہم نے ان کو دیکھا یورپ دورے میں بھی ان کو دیکھا بلکہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں تو یونائٹڈ نیشن کے اوپر پرمنٹ ممبرشپ اگر نہیں دیتا لیٹس سپوس چائنہ اس کو ویٹو کرتا ہے زیادہ تر میں نے یہی دیکھا غالباً باقی لوگ آپ لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو چار پرمنٹ ممبرز ہیں تو کس کو یہ میسیجنگ ہو رہی ہے مطبع آپ کیونکہ دیکھتے ہیں اندستان کی اس طرح کی چیزوں کو اور ایکسٹرنل اور انٹرنل دونوں چیزوں کے اوپر آپ کی نظر ہوتی ہے تو کس کو جی شنکر صاحب یہ کہہ رہے ہیں لیکن فغالبای شوہ پہ بلانے کے لیے دھنے باد اور یہ اپنے بڑا اچھا بشے چھڑا ہے اگر آپ کو یاد ہو چاہر آپ کے ساتھ یہ کہیں میں نے یہ قریب ڈیٹھ دو سال پہلے بھی اسپک شوہ کیا تھا اور ہمارے نیشنل ٹیم پہ کئی ساری ڈیبیٹے ہو گئے قریب دو سال پہلے موڈی جی نے کہا تھا کہ ہر پیشنس راننگ لوگ انہوں کی کہہ چکے دو سال پہلے اور میرا ہمیشہ سے کوئٹ آگی ہو رہا ہے میں نے کہا بھائی اگر ہم آج almost 20% of the world population ہم سب سے رپیس کی پر یو این ایسی میں دیتے ہیں یو انہیڈی نیشن میں دیتے ہیں ہم دنیا میں پانچ بلین میکسین دے رہے ہم دنیا میں سب سے سستی دوائی دے رہے ہم سب سے سستی دوائی دے رہے ہوں دنیا میں آگاہ سو سے ڈیٹھ سو کنٹری مگر بیماریاں نہیں ہماری دوائیوں کے کارن ہے سب سے بڑا سولر ایلائن سے ہمارے پاس آٹھ سو ملین ڈیوٹ ہے تھرڈ ہائیس فارن ایکسچینج ہے تھرڈ بگیس ملیٹری ہے سب سے ہم بناتے ہیں اب جی ٹوینٹی کی بات کرے جی ٹین کی بات کرے برکس کی جی سیون کی بات کرے برکس کی بات کرے ایسیو کی بات کرے ایسا کوئی ایسا کوئی انٹرنیشنل فورم نہیں جہاں ہم نہیں ہیں اگر ہم یہاں ہر جگہ ہے تو ایک ایسا ادھارہ کیسے ہے جہاں کے پی فائی میں ہماری میں ہماری سیٹ نہیں ہے گلتی کچھ ہماری بھی تھی ہمارے نیروچی نے تو وہ جب انہوں نے ملا تھا انہوں نے اٹھا کے چائنہ کو دیدی چلی وہ ہسٹری ہے جب 1962 میں انہوں نے سی بناتا ہے فکر پائی جو ایسا 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 نیروچے سے باقی دو کنری ہے پی فائی میں ہم سے کمپرزن کو کمپرزن ہے کہ جنیا جیو پولٹک سے کس ماملے میں کس لہاز میں کس کس بے پر وہ وہاں ہے وہاں نہیں ہے یوں کھینور اس پر پرسنٹا پر پالک ریل پوپلیٹشن اینٹرنیشن ورڈ باڑی چیزیا پلیٹی چھے دو سال سے ایک خiliation میرے بہت اچھی بات ہے میرے بہت اچھی بات ہے میرے بہت غرب کی بات ہے میرے کو تو کل یقین ہوا فکر میں ڈاکٹر ریشنکر صاحب کا میں نے سٹیٹمنٹ سا اگزیکلی it was word to word line to line same ملکہ بڑی اچھی بات ہے کہ جو میں پیشلے دو ڈائی سال سے کہ رہا آج ہمارے ایکسٹرل افیس مینسٹر صاحب وہی چیز کہنا ہے اور بالکل بالکل کھل کے کہہ رہے اور ان میں ان کی جو مجھے سب سے اچھی بات لکھی وہ ان بھی between the lines نہیں بولتے کھل کے بولتے کلیر بات کرتے ہیں ہر کسی کو سمجھ آ جاتی ہے اور انہوں نے سب سے اچھی بات یہ بولی میں یہی بولتا ہوں میں نے کہا اگر یو این ایس سی میں برمنٹ سیٹ نہیں ملتی the یو این ایس سی will come into existential crisis آپ existential crisis میں آ جائیں گے کیونکہ اگر آپ نے ہمیں باہر رکھا اگر آپ نے بیس پرسٹ باپٹیشن کو ورلڈ افیر سے باہر رکھا تو دیکھئے فکر مائی نیسٹری is the ایک سال پہلے کار تین سال پہلے نہیں تھا آج یہ حقیقت زندگی بن گئی ایس سیو پانچ سال پہلے نہیں تھا برکس پانچ سال پہلے نہیں تھا تو اگر ایسی چیزیں چلتی رہی اور یہ جو یون نے اور خاص کا جو ڈیون نے دیکھیں یون کوئی وارپ آج تک نہیں کرتا یہ بھی ایک حقیقت ہے یہ بھی آپ کو بڑی اپورٹنٹ بات آپ کی بالکل کوئی کوئی وارپ روڈ اب یہ ریشیا یکرین میں کیا کر پائے یون جب تک وہاں چینہ پی فائی میں بیٹھا ہے وہ کچھ نہیں کر پائے گا پی فائی میں آپ کے بیٹو پاور ہے ہم نے کہا تھا میرا یہ مان ہے کم سے کم دس سے بارہ کنٹریوں کو پی فائی میں ہونا چاہیے اور جو سیکیورٹی کاؤنسل جائے وہ میجورٹی وارٹ سے جائے یا تو سیونٹی تھرٹی بجائے کوئی ایسے نہیں کہ کوئی بھی اب سٹین کر دے کچھ نہیں ہوگا پھر پھر ابھی کیوں رہا وہ ڈیفنک ہو گئی وہ ڈیفنک ہو گئی وہ ڈیفنک بن گئی ہے چینہ جب چاہے ڈیفنک جب بیٹو کر دیتی تو یہ جو دکت ہو رہی جیسے مال جی بارہ لوگ اگر بارہ میں سے آٹھ لوگ کسی چیز کی طرح سہمت ہے تو یون کا فیصلہ وہاں ہونا چاہیے چھوڑ بھی میں میجورٹی وارٹ لیکن آج آپ کو برازل کو رکھنا پڑے گا یون میں آپ کو انڈیا کو رکھنا پڑے گا دنیا میں اور ایسی کئی کانٹری سے جو بڑے شکتیاں بن گئی بڑے موالک بن گئے ان کو آپ کو وہاں بٹھانا پڑے گا آپ کو ساؤتھ افریقہ کو بٹھانا پڑے گا کیونکہ ہر کانٹینینٹ سے آپ کو رپزینٹیشن تو دی نہیں ہے نا لیکن اگر آپ کو بٹھائیں گے تو بات کیسے بنے گی نہیں لیکن سمجھ جی ایک چیز آپ کو لگتی نہیں ہے کہ مطلب جب سے یہ پانچ میمبر بنے ہوئے انہی کا ہول ہے یہ جب کہتے ہیں مطلب اراک کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا جب ان کو چاہیے تھا تو کہتے جی ماس آف جو ماس ڈسٹرکشن ہے وہاں پر اس کو کیا ملا لیکن یونائٹڈ نیشن نے کہا تھا تو سر سب باؤن تے اس بات کے کہ بھئی آپ کی ائر سپیس ہم یوز کر سکتے کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا تو سر اپنے فائدے کے لیے تو ویسٹرن ورڈ نے استعمال کیا ہے لیکن میں نے اور آپ کے فائدے کے لیے کبھی استعمال نہ ہوا اور میرا نہیں خیال کہ کبھی ہو گا سر آپ ابھی دیکھیں فکر بھائی ریشیا یوکرین والی لڑائی روک پایا یون نو کون سی پچھلے چالیس پہنٹالیس سال سے جب سے میں نے بھی ہو سنبھالا ہے ملک میری ایج میں میں نے کوئی لڑائی روکتے ہوئی نہیں دیکھا یون کو آ بتائی یون سے کون سی لڑائی رک گیا آج تک کیونکہ یون کا جو سٹرکشن ہے سر یہ غلط ہے یو ایس میں جو سکیورٹی کاؤنسل میرے حساب سے اور میجورٹی ووٹ سے جانا چاہیے اگر بارہ میں سے آٹھ کا ماننا ہے سکسٹی سکس ہرٹی تھری اگر آٹھ ایک طرف ہے وہی ہوگا اگر پھر چار کا تو اپنا پرسنل انٹرسٹ ہے آپ مجھے بتائیے یون میں چینہ کے ہوتے ہوئے کیا کر لیں گے دس کنٹریوں سے بوٹر ملتا بائیس کنٹریوں کے ساتھ ڈسپیوٹ ہے مطلب جب تو وہاں بیٹھا ہوتا تو کچھ ہوگا ہی نہیں بھائی چینہ کی سیدھی سیدھی ہر جگہ میں انہیں زمین چاہیے تو ایسے ممبر پی فائی میں بیٹھا ہے تو وہاں ہوگا کہ اگر آپ انڈیا کو باہر رکھیں گے تو کیا ہوگا ایک نئے ورلڈ اوڈر کو بنانے کی ضرورت ہے میں ڈبلو اچو کی بابت ہوں ہلکا سویشے چھیڑ دیتے ہیں یہاں پہ ڈبلو اچو بی ڈبلو اچو بی ڈبلو اچو چینہ کا آج تک وہ یہ نہیں بتا پا رہا لبارٹری میں وہان کی لبارٹری میں وائرس بنا اگر آپ میں دانتی اگر آپ کو تکلے سٹائیگر ہو اگر آپ کو بیٹھا ہی نہیں بچا ہر چیز کی عمر ہوتی ہے فکر بھائی ساٹھ سال آپ چل لیے اب ایک نئی ارگنیزشن کی ضرورت ہے اب آپ کا بڑاپا آگیا اب آپ دندو بند گئے آرام کریے بلکل آپ گھر پہ بیٹھئے now the world cannot be sabotage to your you know prehistorical structure world cannot be sabotage and world peace cannot be put on ransom because you are a dinosaur لیکن 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 سمجھ ایک چیز اور بھی ہم unfortunately ہم جو اسٹرن ورٹ کے لوگ ہیں پاکستان ہو ہندوستان ہو یا جتنے بھی لوگ ہوں ہمارا اپنا سر آسیان ہے سارک ہے سر اس کو بھی تو ہم ایکٹیو نہیں رکھتے ہیں نا آئی سی ہے تو اگر آئی سی پتہ نہیں کون کس کے شو میں میجر صابت کی میرے شو میں کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ تو بہت سارے کنٹریز ایسے ہیں جو بلکل سوری ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے بہت سارے کنٹریز ایسے ہیں کہ وہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ مسلم کی ہے بھی نہیں لیکن وہ آئی سی کے ممبر ہے تو اس طرح کا فلیٹ وارم کیوں نہیں بنا پائے ابھی تک سیونٹی فائی ایئرز پارٹیشن کو ہو گئے ہیں اس ریجن میں ہندوستان کے پاس ایک طاقت موجود ہے چلے میں کہتا ہوں پاکستان کی اکانومی اس جتنی نہیں ہے لیکن کم از کم اس کے دس پرسنٹ ہوگی آٹھ پرسنٹ ہوگی پرسنٹ ہوگی پھر بنگلہ دیش ہے باقی اگر چائنہ کے ساتھ حالات بہتر کیے جائے اندوستان اور پاکستان اور چائنہ تو یہ کیوں نہیں سر ہم کر سکتے یہ چیز مسئلہ یہ کہ ہم بھی تو ان کی طرف دیکھتے ہیں نا دیکھیں یہ جو یو این کو بنایا گیا تھا فخر بھائی اس کی پریکلپنا کی تھی جب انہوں نے ورلڈ وار کے بعد دیکھا اتنے مرے ایسی کوئی لڑائی نہ ہو اتنا وناش نہ ہو تب انہوں نے بنایا ہے کہ ایک ایسی باڈی برا جس جس کا کام ہے میں لڑائی کو روکنا ورلڈ میں پیس اور سٹیبلٹی لگا ہے ہم نے کہہ دیکھا ان کا سٹیچ ہے ڈپلیٹ ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا آج یہ ایک باڈی ایسی ہے جیسے آپ کھیت میں وہ لگاتے ہو نا پتلا کو ڈر آنے کے لیے وہ پتلا بن گیا ہے اس کے اوپر وہ پتلا سا لگا کے وہ چڑیا چیل کا وہ چڑیا تو ڈل جاتی ہے اس سے پر اگر آپ زمین پہ دیکھیں کوئی اس سے ڈرتا نہیں ہے کیونکہ میں نے پیشلے بیس تیس سالوں میں میں نے کوئی بہر کروینٹ کرتے دیکھا نہیں کیا آج ٹائم نہیں آگیا کہ سوال اٹھائے جائے جو ڈاٹر جیشنکر سامنے اٹھائے کہ بھائی اگر آپ کام کریں نہیں سکتے اگر آپ کی کام کرنے کیا ہوتا 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 کوئی اور آئے گا نا for something new to begin something old has to end مان لیجے چاہے وہ ایشان باڈی ہو چاہیے ایشیا میڈلی اس کی باڈی ہو کچھ ہوتا 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 if a equal on effective ota god i2o tos ceo bricks یہ سب چیزیں کیوں بنتی رہتی نہیں بنتی رہتی ایک ان سب totally effective ہوتا ہے مشرو construng of power تو بن گئے مشرو irs islanding of power ہوگی اچھے ڈاٹھائی 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 ڈی exactement ڈاٹھائی ڈاٹھائی ڈیا ڈیا جو دفنک ہوا پڑا ہے اگر مان لیجے جو ڈیفنک ہوا پڑا تو اس کو اب ہٹانے کی ضرورت ہے اس کو ہم اس کو لے کے ہم کیوں بیٹھیں پڑے that is where the idea is کہ اس کو ہٹانا چاہی ہے چیز اچھا جی جی اچھا سمجھے ایک تو یہ والی چیز بڑی اہم ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسری جو development آتی ہے افغانستان کی حوالے سے کل 15 اگست ہے اور ایک سال طالبان کو ہو جائے گا یعنی ایک دن پہلے آج سے ایک دن پہلے انہوں نے یا سٹرڈے انہوں نے میں نے ٹویٹ فورن آفیس کی طرف سے جو افغانستان کا ہے انہوں نے پشتوں میں ایک ٹویٹ کی تھی امیر خان متقی کے سپوکس پورسن نے کہ ہم خیر مقدم کرتے ہیں welcome to the Indian embassy in کابل تو صرف کیسا دیکھ رہے ہیں اس development کو کیونکہ سال پہلے تک حالات بالکل جب 15 اگست آیا تھا تو یقین کریں میں پاکستان میں بیٹھا ہوا بڑا حیران تھا یقیناً آپ ہندوستان میں بیٹھ کے حیران ہوں گے بلکہ دنیا ساری حیران تھی لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ تھوڑا سا ٹہراو آ گیا طالبان کے حوالے سے لوگوں کے مطلب جو حکومتیں ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں عام لوگ کی میں بات نہیں کر رہا کچھ تبدیلیاں آ رہی ہم سب میں ہندوستان میں بھی پاکستان میں بھی سعودی عربیا امریکہ تک میں بھی کچھ کہ یار ان کی حکومت کو چلنے دو یا کچھ بھی ہو دیکھیں فغیر بھائی دو تین کارن ہے اس کے پہلا کارن یہ ہے کہ دیکھیں ہر چیز آپ کے معنی ہے اگر آپ اپنا دماغ دماغ ساف کر لو دکھتے ہیں اسے ساری ختم اگلے دن دکھتے ہیں پر انسان کی نویت ایسی ہے وہ دماغ کو ساف کرتا جی تو یہ پروبلم ہے چلتی رہی دوسرا ابھی بلڈ میں آپ کو ایک چیز سمجھنی پڑے گی کہ ابھی ہمارے پاس ایک بہت ڈیزاسٹرس پاور ہے چائنا چائنا کب کس کو کہاں یوز کر لے کیسے یوز کر لے کیسے اب دینے شری لنکا کا منا شریف پتن ہوا جو ہندی میں کہتے ہیں ڈیزاسٹر ہوا ابھی بنگلہ دیش نے دمکی بارننگ دیئے سب کو کہ چائنا کے ڈیٹ ٹراب میں پت پس ہو پاکستان کی آپ کو ستھی پتہ ہی ہے اور ایسے پچاس کنٹریوں کی لسٹ ہمارے سامنے آ چکی ہے جہاں یہ ساری کعوائیت ہو رہی ہے بلکل اب ان کی چائنا کی پوری کوشش ہے کہ وہ طالبانیوں کو بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح دائیں بائیں اگر ہم تائیوان چائنا کے لیے جگہ چھوڑیں گے تو یہ جو افغانستان یہ فلی والٹائل ہو جائے گا بہت ڈینجرس ہو جائے گا تو یہ سب کے انٹریسٹ کے لیے کہ افغانستان والٹائل اور ڈینجرس نہ ہو اور آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کو ایکسپ چنگیز خان آج تک کوئی فتح کر نہیں پایا اس کی گواہ ہے اس کی تو اگر افغانستان ڈینجرس ہو جاتا یہ انکنٹرولیبن ہو جائے گا اسی لیے سب کا انٹریسٹ ہے کہ ان کے ساتھ تھوڑا ان کو انگیج کرو ان کے ساتھ تھوڑا بہت ریجیڈول ریلیشن رکھو اور یہ دنیا کی کیونکہ چائنا مائٹ یوز افغانستان فر ایس اون ڈیڈلی گیم یہ بہت سارے لوگوں سے یہ بات میں سن رہا ہوں یہ مان کے چلیا آپ دیکھیں یہ مان کے چلیے ہنڈرڈ پرسن کرے گا ان کی مجبوری کا یہ سب ہوتا آ رہا ہے اور افغانستان کی ہسٹری کچھ ایسی ہے ہم کیا کریں we don't want trouble in our backyard ہم کہتے ہیں ہمیں یہ problem نہیں چاہیے ہم نے کیا کیا دیکھیں پہلی بار فکر بھائی ہم نے کبھی افغانستان میں ایسی بن نہیں کی تھی ہم نے اس کو ٹون رہا ہے اب ہم نے کہہ کہ ہم نے ایسی کو بڑھا ہے اب دیکھیں ایسی میں پانچ لوگ رکھے پانچ سو لوگ رکھے that is a subject matter of ڈیپلومیسی کبھی ہم نے کٹ نہیں کیا کبھی ہم نے ختم نہیں کیا ابھی جو ہماری existing ایسی اس قوم اور بڑھا رہے اس قوم اور بڑھا رہے تاکہ جو ہمارا commitment ہے افغانی لوگوں کے ساتھ ابھی دیکھیں ویڈ بھی ہم نے بیجا پانچ لوگ انجیکشن بھی بیجے چھے لگ انجیکشن بھی بیجے سارا بیجا پیچھے ہم نے کم لے دوا یہ ساری بیجتے رہے اس دوران بھی ایک سال میں بھی ہماری ایڈ بیجنے کی کامل آدمی کو کوائد رکھی نہیں وہ جاری رہی ہے اب ہمیں لگا کہ نہیں ہے ٹھیک ہمیں اپنی ایم بیسی کو وہاں بڑھانا چاہیے ہمیں تھوڑا اور انگیج ہو رہا چاہیے reason آپ کو ڈیریکٹ بتاتا ہوں ہے چینہ کیونکہ اگر آپ نہیں جاؤ گے تو چینے آئے گا مجھے آپ کے ایک چینل پر کسی نے بتا تھا آپ ایسیو میں کیا کر رہے گا مگر ہم ایسیو میں نہ بیٹھیں تو چینہ تجھو مرضی کرے گا تو اگر بلدہ یوں کیوں پلیگراؤنڈ اوپن آپ پلیگراؤنڈ اس کے لئے چھوڑ نہیں سکتے تو آج آج ہم وہاں ایک پاور ہے اب اور طالبان کو بھی یہ پتا اگر چینہ پاور ہے تو انڈیا بھی پاور ہے ہے طالبان کو یہ بھی پتا کہ انڈیا والوں کی ہماری زہر زمین زورو پہ کوئی نظر نہیں دے نوان آئے اور لینڈ اور چینہ کی پوری نظر ہے اب جو چینہ کے کرمکانڈ کھڑھ رہے دیش دنیا بھر میں اگر دنیا کوئی option نہ دے گی اگر option نہ دے تو لوگ جائیں کھا تو وہ ایک option بنائے جو ڈیپلومیسی میں کہی ہوتا نا ڈیپلومیٹی ایسی ایک فارمیسی میں ٹرم یوں ہوتی سر کمپیٹیٹیو مجھے ہوتے ہیں وہ سارا کھانا پینے ختم کر دیتے ہیں یہ بیکٹیریا جو بک کے مارے مات جاتے ہیں بیکٹیریا کو مارتا نہیں بیکٹیریاں کا کھانا پینے ختم کر دیتا ہے بیکٹیریاں بک کے مارے مات جاتے ہیں جب تیل کے کوئوں میں آگ لگی تھی کوئیت میں پھر اس کیسے بجائے گی انہوں نے ایک ایسا دھما کر کے جس ساری oxygen سک کر گیا oxygen سک کر کے آگ بند ہو گئی تو اس کوالی کمپیٹیٹیو inhibition at times in diplomacy competitive inhibition is a very potent weapon زبردست زبردست بلکل ابھی دیکھتے ہیں کیونکہ ایک سال ہونے والا تو شاید ابھی بارکی کنٹریز جی جی ابھی ابھی ان کا شاید statement بھی ہے کل یا آج اس کا طالبان تھا کہ بھئی جو کشمیر ہے وہ انڈیا اور پاکستان کا آپس کا مسئلہ ہمیں اس سے کچھ نہیں ہے اس سے پہلے بھی انہوں نے یہ بات کی تھی یہ بلکل start میں مطلب جب میں افغانستان دو دفعہ کور کیا تو اس وقت بھی یہ بات میں نے ان سے سنی زبیولہ مجاہد صاحب نے یہ بات categorycally کی کیا اور ہم اس چیز کو اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم اس میں جا کے interference کریں گے تو انہوں نے خالباً یہ دو تین یا چار دفعہ یہ بات ان کے طرف سے آئی ہے اب recently دوبارہ آئی ہوگی کیونکہ لازمی سی بات ہے ہندوستان کے concerns ہوتے ہیں اس کے میں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی ہوتی رہے اور یقیناً وہ اس بات کو سمجھتے ہیں وہ ایسا نہیں ہمیں میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ ہمیں لگتا ہے کہ انہوں نے بڑی بڑی پگڑیاں باندھی وی اور بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہوئے وہ بڑے مطلب جو میں نے تھوڑا بہت میں ملا ہو کافی تیز لوگ ہیں ان میں ایسا نہیں ہے کہ مطلب یہاں پہ اسلام آباد امیر خان مطقی صاحب سے افغانستان میں ملاقات ہو اسلام آباد تو بڑے مطلب ایسے لوگ ہیں یقین کرے لگتا نہیں آپ کو کہ مطلب ہمیں لگتا ہے کہ بس ٹھیک ہے یہ تو مدرسے کے شاید پڑے ہوں گے لیکن ایسے لگتا ہے کہ وہ جب بات کرتے ہیں تو سمجھ ہیں ان کو اس چیزوں کی تو یقیناً وہ ان چیز کو بھی سمجھتے ہیں اور اس کی importance کو بھی سمجھتے ہیں کہ اندوستان کو اس پہ concern ہوتے ہیں تو اس لئے وہ اس سے sight پہ لیتے ہیں اچھا سمجھیں ایک چیز شنکر صاحب کے حوالے سے اکثر بات ہوتی ہے اندوستان میں تو ہوتی ہوگی لیکن پاکستان میں یہ بات یقیناً احران کون ہوتی ہے کیونکہ کہا جاتے جی دونوں دونوں کے ایک دوسرے کے دشمن دیش ہیں تو ویسے یہ میں ایک اور اس میں ٹونٹ کے طور میں یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ ٹھیک ہے جنگیں بھی ہوئی وہ سب کچھ ہوا ہوگا لیکن پھر بھی ایک دوسرے سے رابطہ سب سے زیادہ ان لوگوں کا میرے خیال میں ہوتا ہے اب عام لوگوں کی بات کرتا ہوں جی شنکر صاحب کی ایک ویڈیو کلپ چلائی عمران خان صاحب نے گزشتہ دن لاہور میں ان کا جلسہ تھا اور اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہندوستان کے جو فورن منسٹر ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں یورپینز کو کہ آپ لوگ تھیل اور گیس استعمال کریں تو آپ کے لئے بڑے حلال ہے وہ چیز اور ہمارے لئے حرام ہے وہ چیز کیا کہیں گے یہ سوالے سے مطلب ہندوستان میں بھی یقیناً یہ بات ڈسکس ہو رہی ہمارے فورن منسٹر کی تاریفیں ہو رہے ہیں یہ جگہ جگہ دیکھیں فکر بھائی سچ بتاؤں تو جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی تو پہلے مجھے لگا یہ ویڈیو اصلی ہے کسی نے ویسے فوٹو شاہ وغیرہ سے جگہ تو نہیں بٹھا ہے میں نے جب اس کو چک کیا میں نے کہا نہیں یہ ویڈیو بلکو جنویل ہے اور ابھی نیازی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی دیکھو یہ ہوتا ہے انڈیپنڈنٹ ملک یہ ہوتی ہوتا ہے انڈیپنڈنٹ فورن پالسی ہوتا ہے انڈیپنڈنٹ فورن مسٹر وہ ان کو ڈیرٹ کہہ رہا ہے پھر انہیں کہنا میں آپ کو اردو میں سمجھاتا ہوں میں آپ کو ڈیرٹ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ہی نہیں ہوتے ہمیں بتانے والے ہم کس سے تیل لے جہاں ہمارا انٹرسٹ ہوگا جہاں ہمارا فائد ہوگا ہم اسے یہ کہیں گے اور اگر آپ کو یاد ہو فکر بھائی یہ تو میں آپ کو پچھلے کہیں میں ہی نے اسے کہہ رہا ہوں ایک سال سے دو سال سے کہہ رہا ہماری فورنٹر پالسی بیسٹ آن انڈیا سینٹر ہمارا فائدہ کا ہمارے لوگ کا فائدہ کا ہم آن سے لیں گے ابھی دیکھیں ہم نے قریب قریب سو بلین ڈالر بچا لی ہے ریشیا سے تیل لے کے ہم نے بہت تیل لیا پیچھے بہت تیل لیا ہے ایک ایک اپنا آل ٹائم ہائی تیل لیا تھا ہم یہ جون بہت تیل لیا ہمیں اپنے ریزور بنانے یہ بہت کیونکہ جو جنیا میں پرستی چل رہی ہے اس میں کب کہاں کیوں سی چیز ہو جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اس لئے ہم نے اپنا جو ابھی یہ تائیوان مائمان والا مسئلہ چل رہا تھا تو ہمیں اپنے تیل کے ریزور بڑھا دیئے اور اب یہ بتائیے اب آج بڑم بنا یہ ہے کہ نیازی صاحب کو انڈیا کے فورنڈ میرسٹر کی کلپ چلانی پڑ رہی پاکستان کی جلسے میں اور پھر ان لوگ کو سمجھا رہا پڑ رہا ہے جس کو انگریز سمجھ گیا تو اسے میں اردو پہ سمجھ جاتا ہوں تو یہ بہت بڑی تیسٹیمونی ہے یہ بہت بڑا سیٹیفکیشن ہے of you know countries foreign policy diplomacy and success story میں کہوں گا اس کو تو یہ ایک مطلب میں میں تو پرسن نہیں سچ بولی تو دیکھیں میں کوئی پولٹیکل آدمی نہیں ہوں پر میں اس کو ایک i see it as a feather in the cap کہ آج ایکس پرائمیسٹر پاکستان جو دو چار مہینے پہلے پرائمیسٹر تھے وہ کلپنگ چلا رہا ہے ڈاکٹر جیشکتہ تھی بہت بڑی چیزیں اور جس وقت وہ پرائمیسٹر تھے ان کے آخری دن تھے تو ان دنوں میں بھی یہ بات وہ بار بار کہتے تھے کہ وہ اندوستان لے رہا تھے اور ان کی foreign policy جو ہے وہ مطلب فری ہے وہ کسی کی اس سے influence نہیں ہوتے وہ امریکہ کا دباؤ آئے یا کسی اور کا pressure آ جائے وہ pressure میں نہیں آتے وہ اپنا فیصلہ وہ کرتے ہیں جو ان کو suit کرتا ہے اور جو ان کو لگتا ہے کہ اس سے ہمارے country کو فائدہ ہو سکتا ہے اور اس سے ہمارے country کو نقصان ہو سکتا ہے وہ ہی decision لینا ہے یہ نہیں ہے کہ اس سے ریاد والے ناراض ہو جائیں گے واشنگٹن والے بیجنگ والے تہران والے یا پھر دوہا والے ناراض ہو جائیں گے تو یہ بات بار بار ہو رہی ہے last ایک سوال چائنی شپ کو میں نے اس لئے آخر میرا کہا کیونکہ اس کے اوپر میرے اور آپ کے تقریباً تیچار شوز ہم already کر چکے ہیں اچھا سمجھیں ایک چیز کیونکہ 11th of August کو جیاد نے آنا تا اس کو روکا گیا یہ official یہ خبر سرلنکا کی طرف سے ہم میں بھی مجھے بھی میری اور یقیناً آپ کو بھی میری دوبارہ اب کیا ہو گیا کہ اب 16 سے لے کے 22nd of August تک اس نے دوبارہ آنا ہے اور اب اس دفعہ انہوں نے confirm کیا ہے چائنہ کو بھی اور غالباً ہندوستان کو بھی جو ابھی میں کچھ ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ اس پہ ہندوستان کو بھی کر دیا ہے یہ مطلب inform کر دیا گیا کہ اس شپ نے آنا ہے لیکن ہندوستان کی concern پہلے بھی تھے اور اب شاید مزید بڑھیں گے کیا کہیں گے اس کے حوالے سے ہی کیا مطلب ہوا کیا ہے ٹھیک ہے فخر بھائی دو تین چیزیں اس کے بیچ میں ہوتی ہیں پہلے ہم نے بات کی تھی کہ چائنہ کا شپ کو آنا تھا ہم نے احتجاز کیا اور انہوں نے شپ کو پرمیشن روک گیا تھا بلکل روک گیا تھا جی بلکل صحیح ہم نے یہ بھی بات کی کہ یو ایس نیوی کا شپ جو ہے یہاں چین میں ڈاک ہو گیا جی بلکل وہ وہ خبر چائنہ نے دوا دی چینہ کے کسی میڈیا نے کور نہیں کی کافی انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کور نہیں کیا میں نے یہ بھی بولا تھا کہ یو ایس کے ایسی کے ایڈ ان کے ڈیفنس ایڈ ایڈ اچھے ہمارے وائس ایڈ میڈل صاحب اور سیکیٹری او ڈیفنس اس کا سواگت کر رہے تھے ایک بہت بڑا جیو پولٹیکل میں ملٹری وائز ایک چینج آیا ہے پچھتر سال میں بہت بڑا چینج آیا ہے اب یہ جو خبر باہر نکلتی ہے بلک خبر تو نکلتی ہے چائنی امریکن شپ چننے میں ہے اور یہ جو شپ ہے اس کو انڈیا نے روک دیا اب چائنہ نے کہا کہ چائنہ کا پہلے ہی تائیوان میں بہت فزیدہ ہوا ہے تائیوان کے بعد بہت فزیدہ اب یہاں دوسرا ہو گیا اب انہوں نے شریلنکا پہ پریشیر ڈالا کہ ہمارا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کب انہوں نے ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنایا ہے یہ کہا مطلب ان کو لاکہ ناک ایک دفعہ پھر کٹ گئی مطلب اپنا ناک کیا بھی اتنی سی بچی تھی اس کو بچا لیا کہنا کہ تم شپ کو آنے تو کچھ بھی کرنے تو کیونکہ ہماری جو کھلکھلی اوڑی ہے پیلوسی کے پلین پہ پھر یہ جو سرکس انہوں نے کیا اس پہ پھر بولا کہ تمہارا جہاز وہ پچھلے گا اور یو ایس کا جہاز آگیا ہمیں پتہ ہی نہیں آپ کو یادا کہ جم انٹرنیشنل اکراؤں میں فورم بنی تھی تو انہوں نے جہاز اڑھائی تھے جاپان میں وہ ہوا ہاں بلکل تو اب یہ اتنے جو جھٹکے لگ رہے ہیں ان کو تو اب یہ پریشان ہو گئے بولا ہے ان کو اب شری لنکانوں کو ان کو نہ نبوا دیے کہ فکر بھائی آپ کے گھر میں آگ لگی ہو مہوان نہ کریں اور میں وہاں روٹی آپ کے روٹی سیکھنے آوں تو آپ کو یہ روک نہیں سکتے بٹ یہ میرے ضمیر کی بات ہے کہ آپ کے گھر میں آگ لگی مجھے وہاں پانی ڈالنا چاہی روٹی سیکھنے نہیں آنا بلکل انہوں نے کیا کیا وہاں جو حالتیں ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا اب یہ دنیا کو جو بنگلہ نیشن کو لے کے وارننگ دی تھی ہے جو دنیا نے ان کی جو اصلیت ہے ہم ان ٹوٹا کوٹ کیوں لیا ہم ان ٹوٹا کوٹ کیوں چاہیے تھا ہم ان ٹوٹا میں آپ کا پیار کہتا ہے پی اے لگے لوگوں کو انفار میں کیوں تھے آخر کار آپ نے شری لنکا کو ڈیفولٹ کیوں کر رہا ہے ان کے اپنے ائرپورٹ کیوں بنا جو اس کو بھی چلے گا ہی نہیں آپ کو ان کا ایک ٹرمینل کیوں کھا لگے آج یہ آگی تاک کہ وہ شیفان ڈاکٹر سکے ہیں اب انڈیا نے بولا خفربائی کہ اگر ہمارے ایک سکیورٹی ان کے ایریاز اور کنسرنز ہوگا ہم دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے ویسے بھی آج چولہ تاریخ ہے سولہ تاریخ کو ڈاک ہوگا دو دن بچے ابھی دو دن بچے ہیں انڈیا نے اپنے اوپشنز دی ہیں اور میں تو یہ بول ہوں دیکھیں میں مجھے کچھ زیادہ جانتا نہیں بات اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ہمارے پاس آوپشنز بھی ہیں ہمارے پاس بھی چیزیں ہیں اگر اگر وہ یہاں شپ لگائیں گے تو ہم بھی ان کو سرپریز دینے کی پوری شبطہ لگائیں لیکن بس ایک چھوٹا سیسی سے ریلیٹڈ کہ واقعی اس میں مطلب یہ کنسرنز اس لیے زیادہ ہے کہ یہ کچھ ایسا کچھ کر سکتا ہے یہ جہاز آ کے یہاں پر سپائنگ کے حوالے سے مطلب is it possible دیکھیں یہ ایک سپائی شپ ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے یہ کوئی اگر دیکھیں کہ normal cargo جہاز آتا کوئی ہوتا تو ہمیں اتنی اپتی نہیں تھی یہ شپ جو ہے یہ سیٹلیٹس کو سٹیڈی کرتا یہ آپ کے جو نیوکلیر ریاکٹر سے کہاں کا ان کو سٹیڈی کرتا آپ کی نیوکلیر پاور سٹیشنز کہاں کا اس میں جو آپ نے بڑے انٹینہ لگے دیکھیں وہ اس لیے اور یہ میزائل سسٹمز کا سائلوز کہاں بنے ان کو سٹیڈی کرتا ہے یہ یہ شپ نہیں ہے فکر بھائی یہ پروکیشن ہے یہ شپ نہیں ہے یہ پروکیشن اور اگر یہ چینیز نیوی کا خالی شپ ہوتا جس میں سپائنگ کا گیر نہیں ہوتا تب بھی بات ایک تھی پر یہ شپ with سپائنگ گیر ہے اگر آپ مالکہ خالی شپ وہ سپائنگ گیر ہے اگر آپ خالی شپ اس میں نہ لگو بات الگ ہے یہ شپ بھی ہے اور اس پہ سازو سامان بھی لگا ہے اور یہ یہ نہیں نہیں یہ اور بھی کئی سمندروں کے اوشنوں میں اس کو گمار ہے ادھر ادھر سے تو ان کی جو پنگا لینے والی نویت ہے نا وہ چل رہی ہے عادت ہاں اب اب ہم بھی لیکن ان کے بورڈر کے پاس ملیٹری اگرسائز کرنے والے ہیں امریکہ کے ساتھ بلکل اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اوکشن اور ہندی میں کہتے وکل اوکشن اور سارے ہمارے پاس بھی دیکھیں ہم بھی ان کو ایک سپرائز دیں گے جلدی دو تین دن میں آپ کو دیکھ جائے گا سپرائز اوکی بڑی بات نہیں مہیں گی پھر کمرشل جہاز میں بھاگتا ہوا آئے بلکل صحیح ہے کیونکہ اس کے اوپر ہم پہلے بھی بات کر چکے تھے لیکن کیونکہ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی اس لیے اس کے اوپر آج بات کی علانکہ اس شو اس کے اوپر میرے اور سومی جی کے دو تین یا چار شوز میرے چینلز پہ بھی ہو چکے اور غالباً باقی لوگوں نے بھی کیوں گے اور اندوستانی میڈیا میں بھی اس پہ کافی بات بھی اور پاکستانی میڈیا میں بھی اس کو ڈسکس کیا گیا بہت شکریہ سمید صاحب thank you very much for your time and viewers بہت شکریہ آپ کے دیکھنے کا ملیں گے کسی اور نیوز اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے take care thank you sir thank you very much بہت شکریہ sir thank you